موسیقی اسلام علیکم ایک اسپیک کے ویوز آج کی میری کہانی وہ جاپان کے ایک چھوٹے سے گھوں میں پیدا ہوا جہاں کہ لوگ کھیتی باڑی کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے اس کا ہاندان بہت غریب تھا اور وہ سب ایک بہت ہی چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے ان کے پاس کھانے کو بہت کم خوراک ہوتی تھی وہ سب بس زندہ رہنے کے لیے کھاتے تھے ان میں سے کم ہی کبھی کسی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا جب وہ صرف پانچ سال کا تھا اس نے سکول چھوڑ دیا اس نے اپنے ہاندان کی حالت بہتر کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی دکان میں کام شروع کر دیا اس کو ہر روز سورج نکلنے سے پہلے اٹھنا پڑتا تھا اور اٹھتے ہی دکان کی صفائی سے کام کا آغاز کرتا اور اپنے مالک کے بچوں کا خیار رکھتا کچھ سالوں بعد قسمت نے اسے ایک نیا راستہ دکھایا اسے ایک بجلی کا کام کرنے والی کمپنی میں نوکری مل گئی وہاں پر اس کو بلب اور ساکٹ میں دلچسپی محسوس ہونے لگی ہر رات اسے سیکھنے اور خود سے تجربات کرنا شروع کر دیئے اور ایک دن وہ ساکٹ کا انتخائی کامیاب تجربہ کر چکا تھا وہ بہت زیادہ پرجوش ہو گیا اور اپنے بوس کو بتایا لیکن اس کا بوس ذرا بھی متاثر نہ ہوا اور کہا کہ تمہارے اس تجربے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا حالانکہ اس کو انکار کیا گیا اور اس کو تجربے کو بیکار سمجھا گیا اس کے باوجود اسے خود پر یقین تھا وہ خود سے کچھ کرنا چاہتا تھا تاں کہ وہ اپنی کمپنی سٹارٹ کر سکے یاد رہے یہ ایک ایسے غریب لڑکے کا خواب تھا جس کے پاس کبھی کھانے کو بھی نہ ہوتا تھا اس نے اپنے دوستوں سے بات کی لیکن سب نے کہا تم یہ نہیں کر سکو گے بہت مشکل کام ہے اسے اپنی اتنی اچھی نوکری صرف ایک خواب کے پیچھے نہیں چھوڑنی چاہیے اس کے پاس اپنی کمپنی کھولنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور نہ ہی پیسے اور نہ ہی تعلیم تھی اس سب کے باوجود اسے خود پر یقین تھا اس لیے جب وہ صرف اکیس سال کا ہوا اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا اس نے اپنی اچھی خاصی نوکری چھوڑی اور ایک چھوٹی سی کمپنی کھول لی بیچنے جاتے لیکن کوئی خریدنے میں دلچسپی نہ لیتا نہینے گزر گئے لیکن کوئی بھی چیز بیچنے میں کامیاب نہ ہوئے اس نے گھر کا سامان بیچا اور غزارہ کرنے کے لیے کچھ سامان خریدا بوجھ سے دن گزر گئے آخر کار اس نے سوچا کہ یہ ارادہ ترک کر کے دوبارہ اپنی پرانی نوکری پر چلا جائے اگلی صبح جب سورج نکلا اور ایک بار پھر گلی میں کھڑے اپنے بنائے ہوئے ساکٹ اور بلب کو بیچنے کی کوشش کر رہا تھا تانکہ وہ اس کے گھر کا غزارہ چل سکے اور پھر ائر وقت آیا کہ وہ دیوالیا ہو گیا اس کے پاس ایک دن کے کھانے کو بھی کچھ نہ تھا اور قریب تھا کہ وہ ہار مان لیتا تب ہی ایک موجزہ ہوا نہ پہلا اور سب سے بڑا کام ملا ایک ہزار بلب تیار کرنے کا اور اب اس ایک ہزار بلب کے سو سال بعد اس کی اپنی کمپنی میں پچیس ہزار سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں اور سالانہ پینسٹھ بلین ڈالر کمائی کرتی ہے پوری دنیا میں اس کی کمپنی کی بنائی اشیاء کو خریدا جاتا ہے اور یہ سب ایک ایسے آدمی نے کیا جس کے پاس نہ پیسہ تھا اور نہ تعلیم اس نے صرف خود پر یقین کیا اس کا نام ہے کونسکا ماتھوسیا اور اس کی کمپنی کا نام ہے پینا سونے سو یہ ثابت ہوا اگر کامیابی صرف آپ کی تعلیم اور پیسے کی وجہ سے نہیں ملتی یہ ملتی ہے خود پر یقین کرنے سے اس لیے اگر آپ بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صرف خود پر یقین رکھیں اور آغاز کریں اپنے اچھے سفر کا کوئی نہ کوئی موجزہ آپ کی زندگی میں ضرور بدل دے گا نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل بٹن کو پریس کر دیں سانک روزانہ کی ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے شکریہ